تسکری بہت بڑی سکیل میں جو ہے وہ باقی خطوں میں ہوتی ہے جمع کشمیر بھی ایک ایسا روٹ ہے جس کو بار بار استعمال کر کے پاکستان کی جنسیز اور بہت بار پاکستان کی دہشت گلدی کے چلانے والے جو وہاں پر الگ لگ طرح کے آکھا ہیں اور دہشت گلد تنجیموں کے جو لوگ اس میں سرگناہ ہیں جو کام کرتے ہیں وہ بھی اس تسکری کو نارکو ٹیرر کے جریعے سے استعمال کرتے ہیں تاکہ جہاں پر مرتی ہوئی دہشت گلدی میں پھر سے جان فونک سکیں جو ریسورسز جو فنڈنگ دہشت گلدی کو چلانے کے لیے جرورت ہوتی ہے اس سے آنے والے پیسے کو دہشت گلدی کو چلانے کے لیے استعمال کر سکیں پچھلے پانچ سال سے لگ پگ انتالیس کیس ایسے ہوئے جس میں نارکو ٹیرر کا مکشر دیکھا گیا اور ستر کے قریب بلکہ ستر سے زیادہ لوگ ایسے جو ان کیسز کے اندر گفتار کیے گئے اور چار کونٹل کے قریب جو اس طرح کی تذکری کا سمان جو نارکو ٹیرر کے کیسز میں صرف شامل ہے میں ٹوٹل گنتی نہیں کر رہا ہوں وہ پکڑا گیا لگ لگ طرح کی ڈکس پکڑی گئی اور لگ پگ سو کے قریب ایسے ہتھیار اور پانچ آئی ڈیز اور باقی ایسا ساز عثمان پکڑا گیا جو نارکو ٹیرر کے موڈیلز میں شامل تھا جن کو پولیس نے بسٹ کیا ہم لوگ پچھلے لگ پگ پانچ سال سے اس مہم کو جس شدر سے جلا رہے ہیں اس کے بہت اچھے نتیجے دیکھنے کو ملے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج سے پانچ سال پہلے کی جو صورتحال تھی اس کے مقابلے میں آج اگر پولیس کی کاروائی کو کمپیر کرے یعنی ٹھاراں کے ساتھ تیئیس کا سلسلہ اگر کمپیر کر کے دیکھیں تو نو سو اٹھائیس کیس ٹوٹل ریجسٹر ہوئے تھے دو یا اٹھارا میں اور اس سال ابھی تک انیس سو پندرہ کیس ریجسٹر ہو چکے ہیں تیرہ سو آٹھ لوگ گرفتار ہوئے تھے دو یا اٹھارا میں اور اس سال ابھی تک چھبیس سو بیالیس لوگ ڈریکس کے لگ لگ کیسز میں گرفتار ہو چکے ہیں چالیس کلو ڈریکس پکڑی تھی ٹوٹل دو یا اٹھارا میں اور اس وقت دو سو چالیس کلو کے قریب یہ سمان جو ہے لگ لگ کیسز میں جب کیا جا چکا اور اگر چالیس کلو کے ساتھ یہ دو سو چالیس کلو کے ساتھ یہ تیس کلو کا اور اس کے بعد پھر سے ساڑھے چار کلو کا پھر سے پنجاب کا بھی انکڑا جوڑ دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے کے مقابلے میں جو ہمارا ڈریکس کا سیجر ہے وہ ساتھ آٹھ گناہ تک جو ہے پچھلے پانچ سالوں میں بڑا ہے جس میں پولیس کی الگ لگ جونٹس نے پولیس کے الگ لگ ٹیموں نے بہت نمائع کام کیا ہے اور کچھ جگہ پہ گورنٹ اوف انڈیا کی جو سینٹرل ایجنسیز ہیں ان کا بھی بہت اچھا سا جوگ ہمارے ساتھ رہا ہے اب تاجہ کیس جس کا جکر آج ہم لوگ کر رہے ہیں اس کی بات کریں تو تیس سپٹمبر کو یہ کیس سامنے آیا جب بہت بڑی ڈیٹس کی کنسائنمنٹ لے کر کے کشمیر سے اس طرف ایک کافلہ روانہ ہوا تھا جس کو رامبان میں انٹرسیپٹ کیا گیا ایک بہت ہی پکتہ خبر کی بنیاد پر اور جو لوگ ڈس کی تذکری کر کے پنجاب کی طرف لے جا رہے تھے ان کو رامبان میں پکڑا گیا وہاں پر پولیس کی لگ لگ ٹیمز جلہ پولیس کی قیادت میں جلہ ایس پی کی دیکھ ریک میں وہاں پر بنی اور ڈی آئی جی صاحب جو جہاں پر آپریشن سنجیبنی کو بڑی شدت کے ساتھ چلا رہے ہیں جو ڈکس کے خلاف ہماری مم ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی دیکھ ریک میں جو وہاں پر کام ہوا تو ہم اس کیس کے اتنی بڑی کنسائنمنٹ تھی جو کہ انپرسیڈنٹڈ رہتی ہے تیس کلو کے قریب ڈکس جو کوکین جیسا سبچنس ہے کیونکہ ابھی افسل کی رپورٹ آنے کے بعد پکتہ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے مگر جو گروہ ہے جو اسی طرح کی تذکری ہیروین اور کوکین کی تذکری میں شامل ہے اس کے تفتیش کرتے ہوئے آگے اور پیچھے کے جو اس کے لینکجز ہوتے ہیں اس کے بڑی شدت سے کام کیا گیا دن رات کام ہوا اور اس کے سوراک پیچھے کپوارا جلے میں شرنگر سے ہوتے ہوئے پہنچے جہاں پر جیڈکس کی کنسائنمنٹ ہینڈ اوور ہوئی اس جگہ پر پہنچا گیا جس طریقے سے ہینڈ اوور ہوئی اس سب طرح کی کاروائی کو ریکارڈ پر لائیا گیا اور یہ پتہ لگایا ہے کہ جب پیچھے کہاں سے دن رات کی کنسائنمنٹ چلی تھی تو کپوارا تک اس کے سوراک گئے جس میں ابھی تک بہت بڑا ایک گروہ جو کپوارا کشمیر کا رہنے والا ہے اس میں چار لوگ وہاں کے پکڑے گئے ہیں اس کے فاورڈ لنکجز جس کو ورکاوٹ کرنے کی بہت شدت سے کوشش ہوئی اور مجھے اس بات کی خوشی ہے اور میں پولیس کی ٹیم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک واحد کیس ہے جس میں فاورڈ لنکجز اور بیکورڈ لنکجز بینہ کسی ٹائم کے گوانے کے دونوں طرف اسٹیبلش کیے گئے اور فاورڈ لنک جو ہے اللہ دھیانہ پنجاب تک پہنچے جہاں کی پولیس کی ٹیم وہاں پہنچی اور وہاں پنجاب پولیس کو ساتھ لے کر کے ریڈز آرگنائز کی گئی جس ریڈز کے دران اور ایڈیشنل کنسائنمنٹ بھی وہاں پر درگس کی پکڑی گئی اور جس کے ساتھ جو مین سرگنا وہاں کا منجید سنگھ وہ بھی پکڑا گیا اس میں ویپن الیگل ویپن بھی جو میڈ ان جرمنی ریوالور وہ پکڑا گیا لگ پک پانچ کروڑ کے قریب کیش پکڑا گیا چالیس سے زیادہ نمبر پلیٹس جو یہ تذکری کے وقت گاڑیوں کو لگ لگ نمبر پلیٹس لگاتے ہوں گے وہ پکڑی گئی لگ لگ طرح کی جتھے بندیوں کے اور پنجاب پلیس کے بیجز وہاں پر پکڑے گئے ہو سکتا کبھی کبھی امپرسونٹ کر کے یہ پولیس کی آرڈ میں یا کسی پلیٹکل پارٹی کی آرڈ میں اس تذکری کو انجام دیتے ہوں گے اس طرح کی چیزیں بھی وہاں پر پکڑی گئی یہ بڑا انپرزنٹڈ کام ہے بہت ہی کامجاب آپریشن ڈکس کے خلاف جو مکشمیر پولیس کی طرف سے خاص طور پر رامبن پولیس کی طرف سے ہوا ہے میں پولیس کی ٹیموں کو جنہوں نے اس میں شرکت کی جنہوں نے دن رات بینت کری ان کو شاوشے دیتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس جو ابھی حد تک پہنچا ہے اس کے آگے اور پیچھے اور چلنے کی گنجیشن اور ہم لوگ ابھی اس تبتیج کو اور آگے رما رکھیں گے مجھے امید ہے کہ جو پنجاب کا مین سرگنا جو اس میں پکڑا ہے لمبے عرصے سے جانا مانا وہاں کا سمگلر ہے پنجاب پولیس کے حوالے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ بھی اسی کام میں ملوث رہا اور بڑا لمبا عرصہ ڈرس کی تذکری میں جڑا رہا مجھے لگتا ہے کہ یہ کام اکیلے انجام نہیں دیا جا سکتا اس میں بہت بڑا گروہ بھی پنجاب کی طرف سے اور جو اس میں شامل ہے اس کو بے نکاب کرنا باقی ہے اور مجھے عبید ہے کہ ہماری پولیس اس کو جرور بے نکاب کر پائے گی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہو اس سراخ جو کشمیر کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کرنا میں امروہی کا بارڈر ہے کوپوڑا جلے میں بے حد بدنام ہو چکا ہے اس وقت جے ایریا سب سے زیادہ تذکری اس وقت کوپوڑا کے امروہی کے روٹ سے ہی ہوتی ہے ہمارے پہلا کیس نہیں ہے جو امروہی کے روٹ سے تذکری ہو کے آئی ہو لگ پگ ایک درجن کیسز پہلے ہم اس ایریا کی تذکری کو لے کر کے ریسٹر کر چکے ہیں جس کی تفتیش میں الگ لگ لوگ جو ملاوز تھے الگ لگ موڈیول جو ملاوز تھے ان کو بسٹ کیا گیا ہے مجھے امید ہے کہ اس کے باقی بچے ہو حصے ہیں ان کو بھی ہم لوگ نکال پائیں گے اور اس میں جن ایجنسیز میں ہمارا ساتھ دیا ہے ان کو بھی شکریہ کہنا چاہتے ہیں یہ کیس کی جتی بڑی مجھے لگتا ہے کہ کونٹیٹی اس میں پکڑی ہے اور باقی چیزیں اس کو لے کر کے ہم جو نیشنل لیول پہ ایجنسیز کام کرتی ہیں ان کو بھی اس کی تفتیش میں ساتھ جوڑنے کا پریاز کریں گے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر کوئی اس کے لنکجز نکل کے آتے ہیں یا اس کے علاوہ اور کوئی لنکجز اگر وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو نیشنل لیول پہ اور باقی سطح پہ کام کرتے ہیں وہ اس کیس کے باقی سراخوں کے اوپر کام کر سکیں میں پھر سے اس بہت ہی اچھے کام کے لیے پولیس کی ٹیمز کی سرانہ کرتا ہوں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں مگر خیال رکھیں کہ سوال ایٹ ایٹ ٹائم ایک ہی ہو اور ایک سوال کو رپیٹ نہ کریں اگر ایک نے ایک مدے پر بات کر دی ہے تو دوسرا آدمی بھی اسی مدے سے بات کرنے کی جو ہے وہ جرورت نہیں ہے دیکھئے جو نمبر پلیٹس اس وقت ڈسپلے پہ لگی ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو پتا ہیں کہ آج کی جگمیں آؤٹسورس ہوتی ہیں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹس بھی اگر بنتی ہے تو سرکار خود اس کی ایجنسیاں نہیں بناتی ہیں آگے بنانے کے لیے وہ کام دیا جاتا ہے ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی ایجنسی شامل رہی ہو اب اس پیلو کی جانچ ابھی پولیس کے کرنا باقی ہے اور اس کی جانچ کریں گے ابھی کیونکہ بنیادی طور پر ہم جو ایک کنسائنمنٹ اس سے جڑے ہوئے جو لینکزز ہیں جو تذکر اس میں جڑے ہیں اس کی اوپر زیادہ فوکس کر رہے تھے پولیس کی ٹیم اس پیلو کو جرور دریافت کرے گی پاکستان کا ہاتھ سو فیصدی اس میں نجر آتا ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک درجن سے زیادہ کیس امروحی کے روٹ سے ابھی تک آنے والی تذکری کو لے کر کے ریجسٹر ہو چکے ہیں امروحی کے بارڈر کے آگے پاکستانی پڑھتا ہے اس کا سورس پاکستان ہے یہ ساری کی ساری سپلائی پاکستان سے آئی ہے اب جب ان کو پوشتا شمروحی والی ٹیم کو کپوارا والی ٹیم کو اور ہوگی ان کو کنسائنمنٹ پاکستان سے کس طرح سے اور کہاں سے آئی ہے ممکن ہے کہ اس طرح کس طرح ابھی اور نکلیں گے میں نے کہا کہ کیس کی تفتیش ابھی آگے چل رہی ہے اس میں آٹھ گرفتاریاں ابھی تک ٹوٹل ہوئی ہیں چار گرفتاریاں کشمیر سے ہیں کپوارا سے اور چار گرفتاریاں پنجاب سے ہیں دیکھیں ابھی تک کی ٹیرر لنک جو تھرٹی نائن نارکو ٹیرر کیسز کا جن کے میں نے جھکر کیا ہے کوئی بھی ٹیرسٹ آؤٹفٹ بچا نہیں ہے لگ پک سب کی وابستگی جو ہے نارکو ٹیرر کے ساتھ ملی ہے اب میں نہ لوں گا تو آپ لشکر کہیں جیش محمد کہیں آل بدر کہیں سب کے نام اس کے ساتھ جڑتے ہیں دی جی ساپ نے ایک کوئی چڑ 1961 جس پہ آپ نے کہا کی دی جیسپے بھی پھر пят پھرار خورت سیجر کے پھر ٹیرر سیٹ اللہ فاتدہ سے پھر ٹیرر کے حول کچھ سے بھی جاتا ہے سات گناہ سات گناہ پر پھر ٹیررگ سکاری پھر ٹیررد پھر ٹرک ڈال سیکنہات بیڈا خوبصورت سوال ہے مگر الجا ہوا ہے اپنے آپ میں پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ چالیس کلو سے دو سو سیمتی جمع چالیس کلو اور ایڈ کر لیں تو دو سو ستتر کلو کے قریب سات گناہ کے قریب جو ایجافہ ہوا ہے کیسز کی بات کریں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دو گونا سے زیادہ کیسز نو سو ٹھائیس کے خلاف انیس سو پندرہ کیس ابھی تک لگ چکے ہیں اب اس کو سسٹم کی مستعدی کہیں کہ آپ نے کیسز زیادہ لگائے لوگ زیادہ پکڑے سمان زیادہ پکڑے جس سسٹم کی کمیوری کہیں جو میں سوچتا ہوں کہ آپ پھاری شورد دیتے ہیں میں تو اس کو سسٹم کی مستعدی سمجھتا ہوں ہاں سسٹم کی انوالمنٹ زیادہ کہیں تو پاکستان کی انوالمنٹ پہلے سے بڑی ہے اور پاکستان کی انوالمنٹ زیادہ بڑی ہے ابھی میں تنجیموں کا نام لے چکا ہوں نارکو ٹیرر کے کیسز زیادہ بڑے ہیں اور ہمارے ایکشن کی تعداد زیادہ بڑی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسی لائن میں دیکھنے کی ضرورت ہے باقی کنجمچن والی جو بات ہے انفرچنیٹلی جہاں پر کنجمچن کی اگر فگرز دیکھیں حالانکہ وہ سولڈ طریقے سے ڈیٹ آویلیبل نہیں ہے اس طرح کا کوئی بھی سروے اتھنٹک جو فگر دے سکے وہ نہیں ہوا ہے ہم لوگ گیس ورک سے کام کرتے ہیں کہ پانچ سے لے کے سات لگ کے قریب لوگ ایسے ہوں گے جس نشے کی لطمیں آج کی طریق میں ملوث ہیں ایک رور اتیس لکھ کیے وادی والے اس شوٹی سی جگہ میں اگر پانچ سات لکھ کے قریب لوگ اگر اس میں ملوث ہیں بہت بڑی چنتہ کی بات ہے ہمارے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی مجھے جو لگتا ہے کہ اس پہ جاگ رکتہ پیدا کرنا نشے کے خلاف مہم کھڑی کرنا جس کو آنیبل پرینسٹر کی قیادت میں نشہ موکت بھارت کے نام سے جو اس وقت مہم چل رہی ہے اس میں سب کا کنٹریبوٹ کرنا نہایت جروری ہے اور اب سب کا بھی اس میں کنٹریبوٹ کرنا بہت جروری ہے الگ لگ طرح کے کارکرم گورنمنٹ کی سطح پہ چل رہے ہیں جہاں پر نوجوان بچوں کو جو نشے کی لٹھ کی طرف جا سکتے ہیں ان کو جاگروپ کرنے کے لیے ویر کرنے کے لیے بنے ہیں اس میں بہت ساری شدد سے سکولوں کو کالجوں کو شامل کیا گیا ہے تاکہ وہی ایک ایج ہوتی ہے جس کے بیچ میں بچے ایکسپیرمنٹس میں پڑھتے ہوئے نشے کی لٹھ میں پڑھ جاتے ہیں بہت ساری مہم میں پولیس کی طرف سے لگ لگ سطح کے اوپر سیوک ایکشن پروگرام کی تحت اور جیسا میں نے کہا آپریشن سنجیونی جو خاص طور پر ڈی آئی جی ڈوڈا رینج جو ہے جس پروگرام کو جہاں پہلے چلا رہے تھے پھر وہاں بھی اس پروگرام کو لے کے گئے اور اس کو لگ لگ ناموں سے اس پروگرام کو پولیس کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے یہ چنتہ کی بات ہے میں اس کو فر سے دوراتا ہوں اور جی چنتہ ہماری سب کی ہے ہماری سماج کی ہے اس کے اوپر جتنا کام کریں اترا کریں سر 2018 سے لگاتار آپ نشے کے قلاب کام کر رہے ہیں اور سر 2018 سے آپ تک اگر دیکھیں تو آپ نے کافی سارا سیزر کیے ہیں لیکن سر اس میں سوال یہ آتا ہے کیونکہ نشے کے لئے تذکر ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اس طرح سے پولیس اور دوسری ایجنسیاں سکریئے ہیں ان کے قلاب موڈس اپرنڈی میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں کیونکہ آسانی سے اتنے سارے ڈرگز کو لے کر پنجاب تک پہنچنا آسان نہیں ہو گئے دیکھیں موڈس اپرنڈائی میں اس میں کافی زیادہ سویدہ ان کو اس لیے ملتی ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ بہت ساری انٹرسٹیٹ پنجاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے چاہے فروٹ کو لے کر کے جانے والے ٹرک ہیں جا پھر جو جروری سمان اور ابھی تک جو ہے وہ فیجیکل فارم میں ڈرون کا استعمال کیے بغیر ہی تذکری کے کیسے جتنے بھی سامنے آئے ہیں کشمیر کی طرف آئے ہیں جمعوں میں آئی بی کا سیکٹر میں ڈرون کا استعمال ہوا ہے اکھنور تک استعمال ہوا ہے جوری کے جلے تک بھی ڈرون کا استعمال ہوا ہے مگر جوری کے آگے پنچ کے ایریا میں ڈرون کا استعمال کرنے کا ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا ہے جس میں ڈرد کی تذکری میں ڈرون کا استعمال کیا گیا ہو پنجاب کی طرف بھی باورڈر کو لے کر کے کافی زیادہ سکتی باورڈر گارڈنگ فورسز کر رہی ہیں جہاں پر بھی اس طرح کی سکتی ہو رہی ہے مگر یہ جو لنکجز ڈرون کی تذکری والے ہیں اس میں بھی پنجاب کے ہی زیادہ تر گروہ جو اس میں تذکری میں شامل ہیں ان کا لنک کہیں نہ کہیں اسٹیبلش ہوتا ہے بہت بڑی کھیپ ہم نے ارنیا کی اریا میں پکڑی تھی وہ کھیپ بھی پنجاب میں جانی تھی ڈرون سے جو چھوٹی چار پانچ کیجی کی جتنی کھیپ آئی ہیں ان میں بھی حظر دیکھیں تو بہت سارے کیسز کے سنکیت اس کو سپلائی پنجاب کی طرف ہی جاتی دکھائی دیتی ہے تو میں جی سمجھتا ہوں کہ پنجاب ہی مین جو ریسیونگ کا جو 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 سلسلہ ہے ریسپشن وہاں ہوتی ہے سپلائی کا روٹ جو ہے وہ جیڑ کے ہے اور سپلائی کا اوریجن پاکستان ابھی تک بن کے چل رہا ہے سکینر 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 کا کافی عرصے سے ایک پریاس ہوا تھا کہ سکینر کچھ جگہوں پہ لگے ہیں مگر اس کی جو ٹلٹی اور اس کی پرکیورمنٹ کا سلسلہ کسی وجہ سے ابھی تک پوری طرح پکتے طریقے سے جو ہمارے سامنے نہیں آ سکا ہے کوشش ہے کہ اس میں جتری مدد ہو سکے اس کو نئے سرے سے دیکھا جائے مگر ابھی تک یہ لگا نہیں ہے پوسیبل ہی اس کو لگنے سے مدد ہوگی اس کے ٹرائل جو کافی جگہ پہ کیے گئے جو کمیٹی بنی تھی نیشنل لیول پہ اس کی پرکیورمنٹ کے لیے اس کی رپورٹیں کو بہت زیادہ پوجیٹیو نہیں آئی اس کے چلتے اس طرح کا فیصلہ آگے نہیں ہو سکا اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اگر کوئی ٹکنالوجی اور بہتر ملے تو شاید ہو سکتا ہے میں سوال ڈینی سائٹ سے لے رہا ہوں بائن سائٹ سے سوال گو چکا ہے دوارہ ہاتھ اٹھانے کا جائے جس طریقے سے ایک بڑا اموک ریکوور کیا گیا پانچ کروڑ جیسا کی آپ نے بتایا اور آپ نے بتایا کہ پاکستان ہی وہ سینٹر پوائنٹر جہاں سے ڈرنس لائے جا رہے ہیں کیا یہ مانا جائے گی پیسہ ڈریکل یا انڈریکل یا انڈریکلی آتنکوات کے لیے استعمال کرنے جارے ہیں اکیلہ آتنکوات کے لیے کہنا تو مشکل ہے جیسے میں نے کہا میں نے الگ سے ڈیٹا دیا اگر میں نے انیس سو پندرہ کیسز کی بات کری کہ اوورال جو ڈریکل تسریح سے مبستہ ہے تو میں نے نارکو ٹیرر کے صرف تھرٹی نائن کیسز کا جکر کیا ہے تو ہر کیس جو ہیں وہ ٹیرر فنڈنگ کے لیے ایسا نہیں ہے نارکو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ٹریڈ ہے عربوں خربوں کا ٹریڈ ہے جس میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں اور وہ لوگوں کی جان کی پرواہ کیے بغیر اس تسریح کو انجام دے رہے ہیں لاکھوں لوگ پنجاب میں اس میں پسنے کے بعد اپنی جانے بھی دے چکے ہیں لاکھوں گھر تباہ ہو چکے ہیں اور جمع کشمیر میں جی سلسلہ بے شک نیا ہے مگر بڑی تیجی سے جور پکڑ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جہاں پر زیادہ جاگروک ہونے کی ابھی جرورت ہے نارکو سے ریلیٹر جو کیسز آتے ہیں ان کی تبتیش الگ سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایٹی فور لوگ جو نارکو ٹیرر والے کیسز میں پکڑیں ان کی تبتیش الگ سے ہو رہی ہے اگر کوئی ڈرگ سے لیٹڈ اور سوال ہے تو اس کے بعد سیکیورٹی کا سوال لے لیا جائے مجھے لیٹر جو کیسز میں پکڑیں دیکھے جو آپ کی اطلاع ہے سکینر کو لے کر کے وہ مکمل نہیں ہے دھوری ہے وہاں پر سکینر استعمال اس لیول پر نہیں ہوتے تھے چھوٹی ایکسری مشین نے استعمال ہوتی تھی اور ایکسری مشینوں کی ایک لیمٹ ہے اس کا لارجس سائیٹ جو ہے وہ کتنا بڑی بیک کو لے سکتا ہے کتنا بڑی کونٹٹی کو لے سکتا ہے اس کی ایک سیما ہوتی ہے اس کے باب جود بھی ڈکس کا آنا جب ٹریڈ ہوتا تھا کچھ ایک جگہ پہ اور کنٹر بیرنڈ آئٹمز کا آنا بیچ بیچ میں ڈٹکٹ ہوتا رہا جس کے چلتے ایلٹیمیٹلی کراس بارڈر ٹریڈ جو ہے وہ بند ہو گیا اور اس میں باقی بھی بہت ساری چیزیں تھی انڈر بیلنگ، اوور بیلنگ جس میں سے جو بچا ہوا پیسہ جہاں سرپلس پیسہ جو ریٹ ہوتا تھا وہ ٹیرسٹ آگنینیشنز کو جاتا تھا اس پہ لگ سے تفتیش کی ایسیز کی ہوتی رہی تو جوری پنچ کیوں جیادہ انوالڈ ہے اس کی میں نے وجہ بتا ہی تو وہاں کی ٹاپوگرافی ایسی ہے اور کافی گاؤں ایسے ہیں جو سرحد کے قریب ہیں اور ہماری فینس کے پار ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کار پر رشتہ داریاں ہیں دونوں طرف اور ان کا اپسی کمیونیکیشن بھی وہاں سے سگنل اوور لیپ کرتے ہیں اور اپسی کمیونیکیشن بھی کسی نہ کسی جریہ سے بنا رہتا ہے وہ لوگ چاہے تو فیجیکل کمیونیکیشن بد اوٹ انی انسٹرومنٹ بھی رکھ سکتے ہیں اواز سے بھی بات ہوتی ہے بہت سارے کیسے دیسے ہیں جہاں پر کسی چیز کا ڈرڈ ڈروپ کر دیا جاتا ہے اور اس کو لکسے تلا دی جاتی ہے کہ سمان فلانجہ گاہ پر رکھا ہے آپ وہاں سے اٹھا لیجئے تو وہاں پر اس طرح کی بہت ساری چیز ہے جس میں مینلی ٹاپوگرافی مینلی آرپار کی جانپچان جو کشک گاؤں کو لے کر کے ہے اور یہی سلسلہ کپوارا کے جلے کا ہے جہاں کیرن میں خاص طور پر کرنا میں جہاں پر ایسی ہی ٹاپوگرافی ہے اور ایسے ہی آٹھ پار میں لوگوں کی جانپچان ہے ہم لوگ خاص طور پر اس ایریا کو فوکس کر رہے ہیں اور جترے جیادہ اس طرح کی سنسٹیوٹی ہے اترے جیادہ شدت ہماری سرولنس پی ہے اس کے علاوہ اگر کوکی کا سوال ہے تو بتا رجولی پنچ کو لے کر کے کچھ ٹیرین لیسٹڈ انسیڈنٹس ہوئے تھے ایکٹرپٹیز ہوئی تھی اس کے بعد وہاں کی سیکیورٹی گریڈ بارڈر کی اور ہنٹر لینڈ کی دونوں کو رویو کیا گیا آپ کو معلوم ہے کہ کافی کامجابی ملی ہمیں کاؤنٹر ٹیرسٹ اپریشنز کے اندر اور جبی کے اس کے علاوہ بھی کچھ ملٹنٹ ایسے تھے ٹیرسٹ ایسے تھے جو پاکستان سے آئے تھے ان کی تلاش ایک دو کیسے میں جاری رہی ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ ٹیرسٹ آگے کشمیر کی طرف جو ہیں وہ کراوس ہوگر کر لیں کیونکہ پہلے بھی یہ روٹ رہا ہے رجولی پنچ سے کراوس کر کے کشمیر کی طرف جانے کا زیادہ پوسیبلٹیز یہ ہیں مگر پھر بھی یہ کہنا مشکل ہے کہ ابھی کوئی بچا ہوا ٹیرسٹ رجولی پنچ میں نہیں ہوگا مگر ہماری کاروائیاں بھی برابر جا رہی ہیں کوشک اوپریشن اس وقت چل رہے ہیں جس کا جکر میں ابھی نہیں کر سکتا ہوں آنے والے ٹائم میں مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بچا خوشہ دیسٹ دوسریہ میں ہوگا تو ہمارے اوپریشن کامجاب ہوں گے اور ان کو نیوٹلائز کرنے میں ہم لوگ کامجاب ہوں گے اوورال جو وہاں پر او جی ڈاولیو کا نیٹورک ہے یہ کوئی الارمنٹ چیز نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں جو اکہ دکہ ملٹنسی کے ساتھ کنیکٹ ہوئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان میں سے جو پرانے کسی جمعانے میں او جی ڈاولیو رہے تھے جو آج سے آٹھ دس سال ملٹن پہلے اوپریٹ کر کے واپس لوٹ گئے ممکن ہے ان کا رابطہ کسی نہ کسی فارم میں پھر سے ان کے ساتھ ہوا انہوں نے دو چاہ پانچ لوگ اپنی سپورٹ کے لیے اور تیار کرے بنیادی طور پر انہیں کو ٹچ کیا گیا ایک فیکٹر اور رہا جو سعودی ریبیا میں مجدوری کا کام کرنے کے لیے ریوری پنچ سے کچھ لوگ جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو پٹا کر کے انفلنس کر کے ان کے جریعے سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ تیار کیا گیا جو ان کی کنسائنمنٹ جو پار سے آتی ہے اس کو اٹھا لے اور اس کو کسی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے اس طرح کی چیزیں کو سامنے آئی ایسا بھی سامنے آیا کہ کوئی ایسا دہشتگرد جو جہاں سے اٹھ کے جمعوں کے خطے سے پاکستان میں بیٹھ کر کے ابھی بطور ہینڈلر کام کھاتا ہے جہاں کا پرانا دہشتگرد ہے جہاں سے بغوڑا ہے ان کے خلاف پرچے لگے ہوئے ہیں ہم بڑی سختی سے ان کو دبانے کے لیے ان کے خلاف کروائی کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دوڑا رینج میں کتنے لوگوں کے خلاف ان کی گھرمجودگی میں جڑے ہوئے لوگ جو ان کے ساتھ ان کی کمیونکیشن ہوتی ہے ان کے خلاف کروائی کی جا رہی ہے وہ ہینڈلر بھی پار بیٹھ کر کے اپنے پرانی جان پچان کا فیدہ اٹھائر کر کے کچھ ہو جی ڈیو نیٹ ور بنانے کی کوچش کرتے ہیں ابھی تک ہم لوگ کام جاب ہوئے کہ ایسے نیٹ ورس کو دوست کیا جائے نیٹلیز کیا جائے اوورال سیکیورٹی کی بات آپ لوگ سب انٹرسٹڈ ہوں گے جاننے کے لیے اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں تو میں ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو جو جان کے خوشی ہوگی کہ تینتی سال کی لمبی ملٹنسی کے اندر سب سے بہتر سال جو ابھی تک مانا جاتا تھا دو یار تیرہ مانا جاتا تھا دو یار تیرہ میں ملٹنسی لوست لیول پہ آئی تھی اور اس کے بعد پھر سے کسی نہ کسی وجہ سے تھوڑا بہت اوپر نیچے فلکچوئٹ کرتی رہی کبھی کوئی کیس ہوا کبھی کو برہانوانی ہوا اور اس کے بعد ایسے موقعوں کا فیدہ اٹھا کر کے ملٹنسی کو پھر سے جندہ کرنے کی لوگوں کے اموشنز کو وپ اپ کرنے کی ملٹنسی میں جادہ لوگوں کو شامل کرنے کی پاکستان کی جنسیوں کی کوشش کامجاب ہوئی اور ملٹنس کی تعداد، ٹیرز کی تعداد اور ٹیرزم ریلیٹڈ ایکٹیفٹیز کی تعداد کافی زیادہ پھر سے بڑھ گئی اور لگ پگ ستارہ تک اس کی پیک آگئی سترہ سے تھارہ تک اس کی پیک آگئی مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ اس پیک کو پھر سے ہم نے ٹویسٹ کر دیا ہے تھارہ کے بعد اگر آپ تئیس میں پہنچیں گے تو گراف جہاں پہنچا ہے کہ کبھی تیرہ کا گراف جو تھا اس سے بھی بہت نیچے ملٹنسی کا لیول آج کی طریق میں آ چکا ہے اگر آپ مجھے ادھارن کے طور پہ پوچھیں گے کہ دو یار تیرہ میں ٹررس لیٹڈ ایکٹیفٹیز کتنی ہوئی تو ایک سو تیرہ کیس تھے دو یار تیرہ میں جو لویسٹ مانا جاتا تھا تب تک کا اور اگر اس سال کا پوچھیں گے تو صرف بیالی کیسز ہیں ایک سو تیرہ کے مقابلے میں صرف بیالی کیسز ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ دو یار تیرہ سے بھی ہم دو سو گنا تین سو گنا گراف جو اس کو نیچے بینڈ کر چکے ہیں جہاں تک ٹیرزم کا اور ٹیرلیٹڈ کاروائی کا جکر ہے لائنڈ آرڈر کا جکر اگر کریں تو اس کی لویسٹ کاروائی لویسٹ جو انکڑا مانا جاتا ہے وہ چھبیس کا تھا دو یار بائیس میں پچھلے سال تیرہ میں لویسٹ نہیں تھا دو یار بائیس میں لویسٹا اور ٹوٹل تعداد تھی شبیس لائنڈ آرڈر انسیڈنٹس کی اس سال تعداد کتنی ہے صرف تین شبیس کے مقابلے میں تین لائنڈ آرڈر کے انسیڈنٹ اور ان کا بھی سبند کسی ملٹنسی کے ساتھ نہیں ہے ملٹنڈ کے فیونرل پروسیشن کے ساتھ نہیں ہے عام طور پر جو ایڈمیسٹیٹو ایشوز ہوتے ہیں جب باقی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے کر کے سو چھبیس کے مقابلے میں تین انسیڈنٹ لائنڈ آرڈر کے فرنٹ کے اگر آپ دیکھیں تو ہم ٹوٹل نارملسی کے اوپر پہنچ چکے ہیں لائنڈ آرڈر کے انسیڈنٹس کو لے کر کے اس کے علاوہ میں باقی دعا کرتا ہوں کہ ہماری اپنی کیجولٹیز جب سیبلن جانے جو جایا ہوتی تھی ملٹنڈ جس کو مار دیتے تھے اس کی تعداد بہت بڑی ہوتی تھی اس کا انکڑا اگر دیکھیں تو دو یار بارہ میں دو یار بارہ میں لوہسٹ انکڑا سیبلین کلنگ کا آیا تھا ملٹنڈ جس کو مار دیتے ہیں دو یار بارہ میں وہ انکڑا پچیس کا تھا دو یار بارہ میں وہ انکڑا پچیس کا تھا سیبلین کلنگ کا جس کو دہشت گرد مارتے تھے اور آج وہ انکڑا دیکھیں تو صرف اور صرف بارہ پہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ جنکڑا اس سے اور نیچے جائے اس فرنٹ کے اوپر بھی عام کتنے کاب جاوے پچھلے سال پندرہ ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہوئے تھے اس سال اوپر والے کے فجل سے صرف ایک شہادت پولیس والے کی ہوئی ہے پندرہ کے مقابلے میں صرف ایک اور یہ تعداد جو ہے کسی جمعانے میں جب لوست مانی جاتی تھی تو وہ بھی دو یار بارہ میں تھی دو یار بارہ میں جنکڑا شے کا تھا شے پولیس والے مارے گئے تھے اور ہم کہتے تھے کہ ہم بہت زیادہ سرپچت ہو گئے اس سال یہ تعداد صرف اور صرف ایک ہے اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے تو میں نے موٹے موٹے آپ کو یہ چیز دے دی جو نئے دہشت گرد ایک چیز آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں آج آپ پتہ نہیں کیوں بھول گئے پوچھنا کہ نئے دہشت گرد کتنے بنے تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ دو جار تھارہ میں دو جار تھارہ کا انکڑا نوٹ کریے دو سو دس لڑکوں نے جوئن کیا تھا ملٹنسی کو دو جار تھارہ میں دو سو دس لڑکوں نے جوئن کیا تھا ملٹنسی کو نئے ریکروڑ جن کو ہم کہتے ہیں اور اس سال کا انکڑا بھی نوٹ کریے صرف دس لوگوں نے جوئن کیا ہے جس میں شے مارے گئے ہیں اور چار ہی بچے ہیں تو آپ کو یہ سارے انکڑے خود بخود بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حالات کہاں سے لے کے کہاں تک پہنچیں آپ سب کی دعاوں سے جمع کشمیر پولیس کی محنت سے سیکیورٹی فورسز اور باقی جنسی جو ہمارے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں ان سب کی رلی ملی محنت سے ان کے سب کی رلی ملے پریاد سے اور سب سے اوپر لوگوں کے سہجوگ سے لوگ اس حد تک سہجوگ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ میں مسال ہیں جمعو کی بات کریں تو کشمیر کی بات کریں تو جتنی بھی کامجابی ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ تھارہ سے لے کر کے آج تک ملی ہے اس میں لوگوں کا بہت بڑا جوگدان ہے میں ان کو جمع کشمیر پولیس کی طرف سے شکریہ کہنا چاہتا ہوں اور میں امید رکھتا ہوں کہ لائنڈ آرڈر کی سیچویشن اسی طریقے سے اور بہتر ہوتی چلی جائے ملتنسی کا پوری طرح خاتمہ ہو جائے اس میں لوگوں کے سہجوگ کی ہمیں ہمیچہ جلوت رہے گی جائے ہند اور جائے بھارت